حامد علی صاحب نے مدینہ منورہ سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو قرآن سب سے اچھا پڑتا ہو یا جسے قرآن زیادہ یاد ہو جبکہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ امام کے لئے اسے مقدم کیا جائے جو زیادہ علم رکھنے والا ہو ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے اس کا کیا حل ہوگا وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ امامت کے لئے مسلح امامت پر کس کو مقدم کرنا اور کس کو کھڑا کرنا مستحب ہے یعنی ایسا شخص جو مسائل زیادہ جانتا ہے دین کا علم زیادہ رکھتا ہے اس کو کھڑا کیا جائے یا اس شخص کو کھڑا کیا جائے جو قرآن کریم اچھی آواز میں حروف کے اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑتا ہے دوسرے الفاظ میں مسلح امامت کے لئے عالم کو مقدم کیا جائے اسے آگے کیا جائے یا اقرہ کو مقدم اور آگے کیا جائے عالم کا معنی جس کے پاس علم زیادہ ہو اور اقرہ کا معنی جسے قرآن کریم کی ادائیگی اچھی طرح آتی ہو یا جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو دیکھئے آپ نے جو حدیث کوڈ کی ہے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو فقہ ہے اس فقہ کے مسئلہ کو اگر اچھی طرح انسان سمجھ لے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث مبارک کا معنی کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک زیادہ علم رکھنے والا شخص ہو اور ایک شخص وہ ہے جو زیادہ اچھی قرآن کرتا ہے تو مسلح امامت کے لئے زیادہ علم والے شخص کو آگے کیا جائے اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث نمبر 678 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے جب ایام تھے اور آپ علیہ السلام نے دنیا سے وصال فرمانا تھا تو مرض الوفات میں جب آپ علیہ السلام کی بیماری کچھ زیادہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا مرو ابا بکرن فل یسلی بن ناس لوگوں کو بتاؤ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتاؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یہاں یہ اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی صحابہ میں دو شخصیات ہیں جن کو دو لقب دیئے گئے نمبر ایک زیادہ علم والا نمبر دو بڑا قاری زیادہ علم والا یعنی عالم اور زیادہ قاری یعنی اقرہ زیادہ علم والا جو لقب دیا گیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور زیادہ قاری بڑا قاری جو لقب دیا گیا وہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا چنانچہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھاسٹھ میں آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم ہم سب سے زیادہ تھا ہم میں اعلم زیادہ علم والے تھے اور دوسری جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بن قاب ہم میں زیادہ کاری اور بڑے کاری تھے اب دو شخصیات ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بن قاب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے جب مسلح امامت دینا چاہا تو آپ نے اقرع کے حوالے نہ کیا بلکہ آپ نے اعلم کے حوالے کیا حضرت ابو بن قاب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسلح امامت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک یہ ہے کہ امامت کے لیے عالم زیادہ علم رکھنے والا بندہ آگے آنا چاہیے نہ کہ وہ شخص جس کو قرآن زیادہ یاد ہو یعنی اقرع تو اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں جس شخصیت کو مسلح کی امامت دی ہے وہ عالم ہیں اس کے ساتھ دوسری بات بھی یہ سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث جو میں نے ارز کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی جب اس کو کوڑ کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا بابو اہل العلم والفضل حق بالامامہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو علم والا اور فضیلت والا ہو امامت میں وہ بندہ مقدم ہونا چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے تحت اس باب کے تحت اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امامت کے مسلح پر عالم کو اور زیادہ علم والے کو آگے آنا چاہیے اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور فقہ حنفی کا موقف واضح ہو جاتا ہے کہ امامت کے لئے عالم کو آگے آنا مستحب ہے نہ کہ اقرہ کو آگے آنا دوسری اہم بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل میں یہ سمجھ لیں کہ قرات کا تعلق صرف اور صرف ایک رکن کے ساتھ ہے قیام میں آپ نے جو صورت پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہے لیکن علم کا تعلق یہ نماز کے ہر رکن کے ساتھ ہے ایسا ممکن ہے کہ نماز کے کسی رکن میں کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جائے کہ عالم ہوگا تو اس کو تو علم ہو سکے گا لیکن صرف کاری ہوگا تو اس کو اس غلطی کے کا ادراک بھی نہ ہوگا اور اس کا ازالہ بھی نہ کر سکے گا اس لیے جو علم پوری کی پوری نماز کے لئے ضروری ہے اس علم کو اس علم کا حامل شخص وہ آگے آنا چاہیے نہ کہ وہ شخص جو صرف ایک رکن یعنی قرات کے کا حامل ہے اس کو آگے آنا چاہیے تو یہ دو دلیلیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت کے لئے آگے عالم اور علم والے کو کرنا چاہیے نہ کہ اقراء اور زیادہ قرات والے کو جہاں تک دوسری روایت جو آپ نے کوڑ کی ہے اس کا تعلق ہے کہ زیادہ قاری ہو اس کو امام بنایا جائے تو علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلح امامت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے والا حکم تھا وہ منسوخ ہے اب والا حکم یہ ہے کہ عالم اور علم دین والے شخص کو امامت کا مسلح دینا چاہیے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ حدیث مبارک کے خلاف نہیں ہے